ایک بہت بڑا جز جو عورت کہلاتی ہے اس کو کتنے سارے حقوق اور فرائض اتا فرمائیں قرآن مجید فرقان حمید ان سارے مزامین سے بھرا پڑا ہے جہاں شادی کرتے وقت صرف زندگی کا ایک جز جہاں شادی کرتے وقت دونوں کو ایک دوسرے کو دیکھنے اور پسند کرنے کا بھی شریعت نے اختیار دیا ہے وہاں ان کو جدائی کے وقت بھی اللہ نے دونوں کو اختیارات اتا فرمائیں مرد نہ رہنا چاہے تو وہ طلاق دے دے اور عورت اگر کسی معقول وجہ سے نکاح سے نکلنا چاہے تو وہ خلا لے سکتی ہے الغرض شریعت نے ہر معاملے میں عورت کی مرضی کا اعتبار کیا ہے اور بنیادی وجہ جو یہ نعرہ دنیا میں بلند ہو رہا ہے فیمینزم کا اور فیمینسٹ مومنٹ جتنی ہیں تحریک نسوان کہلیں ان کو یا عورتوں کی آزادی کہلیں اس کے اوپر بتدریج جو کام ہو رہا ہے اس کے اندر ایک پوائنٹ بڑا ذہن میں رکھنے والا ہے کہ مغرب اور اسلام کا جو نظریاتی ایک دائرہ کار ہے وہ بڑا مختلف ہے اسلام کا دائرہ کار ہی اور ہے اور مغرب اور یورپ کا دائرہ کار ہی اور ہے اس کی ایک چھوٹی سی مثال آپ کی سمجھ میں آ جائے کہ مغرب کا نعرہ دنیا میں مساوات کا نعرہ ہے برابری کا نعرہ ہے ہر چیز ہر معاملے میں برابر ہو یہ مساوات کا جو غیر فطری نعرہ ہے اس کا علمبردار مغرب ہے اسلام مساوات کا قائل نہیں بلکہ اسلام عدل کا قائل ہے اسلام عدل کا یہ دو چیزیں اگر آپ کو سمجھ آ جائیں تو آپ کے لئے سینکڑوں کتابیں پڑھ کر اور ان تحریکوں کے محرکات اور ان کے نتائج آپ کو بہتر سمجھ آ سکتے ہیں اسلام کے علاوہ خصوصاً مغرب کا نعرہ کیا ہے مساوات ہر معاملے میں مساوات مرد اور عورت بھی برابر کمانے میں بھی برابر جینے اٹھنے مرنے میں بھی برابر ہر معاملے میں برابر اسلام کا موقف یہ ہے کہ مساوات ضرور ہے لیکن ہر معاملے میں مساوات نہیں بلکہ اسلام مساوات کے بجائے عدل کا قائل ہے اب مرد اور عورت کے درمیان ہر معاملے میں اسلام نے عدل رکھا ہے وہ عدل کیا ہے کہ اگر ایک بندہ مر جائے تو پراپرٹی بھی کس اصول کی بنیاد پر تقسیم ہوگی عدل کی بنیاد پر انصاف کی بنیاد پر نہیں اگر ایک بندہ مر جائے اور بیٹی اور بیٹا دو اس کے وارث ہوں تو اسلام کیا کہتا ہے انصاف کرو ان کے درمیان ان کے درمیان عدل کرو عدل کیا ہے جو اللہ نے تخلیقی قدرتی فطرتی طور پر انسانوں کے اندر رکھ دیا ہے لہٰذا یہ پہلا سبق ہے کہ مغرب اور اسلام کی جو سٹیٹیجی ہے وہ بڑی مختلف ہے مغرب کس چیز کا قائل ہے مساوات کا اور اسلام کس چیز کا قائل ہے عدل کا تو مغرب جس مساوات کا قائل ہے ہم اس سنس میں مساوات کے قائل نہیں اسلام ہمیں مساوات کا درس دیتا ہے لیکن قدرتی طور پر ہمارے اندر عدل نہیں عدل ہے انصاف نہیں مساوات نہیں مثلا ایک مرد چوری کرے تو اس کی سزا وہی ہے اگر عورت چوری کرے تو اس کی سزا بھی وہی ہے اگر مرد شادی شدہ زنا کرے اس کی سزا بھی وہی ہے اگر عورت شادی شدہ زنا کرے تو اس کی صدا بھی اس لیے یہ مساوات ہے لیکن جن معاملات میں تخلیق کار فرما ہے قدرت کار فرما ہے جہاں پر اللہ اور اس کی علوہیت کار فرما ہے وہاں اللہ نے مساوات کا نعرہ نہیں بلکہ وہاں ہمیں تعلیم عدل کی دیئے اس کی اوپر باقیدہ کتابیں موجود ہیں ان کو بھی آپ ذرا دیکھیں اللہ نے مرد کو کتنے حقوق دیئے ہم نے گزشتہ جمعہ المبارک پہ یہ دیکھا اسلام نے ہر موقع پر عورتوں کے حقوق کی بات کی ہے آقا کریم علیہ السلام نے خطبہ عجیت الودا میں بھی بڑا ظہر دیا عورتوں کی حقوق پر عورتوں کی خیرخائی کی بات فرمائی عورت بیوی کے روپ میں ہو اور وہ شعور کو خوش رکھے اپنے امور خانہ داری میں مہارت رکھتے ہوئے وہ اپنے گھر کے فرائض اگر سنبھال لے تو اللہ تعالی خدیت الکبرہ کی شکل میں ایک عورت کا مارڈل دکھا کے اپنی طرف سے اللہ اس کو سلام بھی بھی دیتا ہے یہ ہم نے پچھلے جمعہ پر پڑھ لیا تھا عورت ماں کی حیثیت سے بڑی موتوار ہے عورت بیٹی کی حیثیت سے موتوار ہے عورت بین کی حیثیت سے موتوار ہے اسلام عورت کی تعلیم کا کبھی منکر نہیں میں نے حدیث پڑھی تھی آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جس کی تین بیٹیاں ہوں ایک اور حدیث ہے اس کے اندر اور الفاظ ہیں جس کی تین بیٹیاں ہوں یا جس کی تین بینیں ہو یا جس جو تین عورتوں کا گارڈین کہیں ہو اور وہ ان کو بہتر تعلیم سے کھا کے ان کو اگلے گھر میں پھیج دے تو اس کیلئے فرمایا کہ فالح الجنہ اللہ اس کو جنت کی بشارت نہ فرما تو یہ عورتوں کی حقوق ہیں جو اللہ نے عورتوں کو عطا فرمائے اس لئے یہ بات زیر میں رکھیں اسلام عورت کی تعلیم کا کبھی منکر نہیں ہے لیکن تعلیم وہ ہو جو امہ خدیجہ کے پاس تھی اور تعلیم وہ ہو جو امہ عائشہ کے پاس تھی اور وہ گھر کے جملہ عمور ہیں ایک بات اور ذہن میں یہ رکھ لیں کہ اسلام نے بڑے عدل کے ساتھ اور بڑی شفقت کے ساتھ مرد اور عورت کے ذمہ داریاں تیہ کی وہ متین کیسے کی ہیں عورت کو گھر کا سربراہ بنا دیا ہے اور مرد کو باہر کے جتنے عمور ہیں وہ دے دی ہیں اب اس کو ہم کیا کہیں گے کہ یہ کس بنیاد پر ہے یہ اللہ نے جو صلاحیتیں دی ہیں اس بنیاد پر اللہ نے اس کو یہ انتظام عطا فرمایا ایک مرد پچاس کلو کا آٹے کا توڑا اٹھا کے اپنے کندے پر رکھ کے کسی گاڑی پر رکھ سکتا ہے لیکن عورت ایسا نہیں کر سکتی یہ اللہ نے وہ نظام فطرت رکھا ہے جو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مرد باہر نکل کے سربراہی کر رہے تو وہ ممتاز ہے عورت گھر میں بھی کیا ہے ممتاز ہے عورت گھر میں بھی سربراہ ہے اس کی حوالے سے چند حدیث مبارکہ ہیں کہ عورت کو اللہ تبارک و تعالی نے گھر کی سربراہی عطا فرمائی ہے اور یہ حدیث مبارکہ دیکھ لیں سعی بخاری کی حدیث ہے پانچ ہزار ایک سو اٹھاسی عورت کس کی سربراہ ہے گھر کی سربراہ ہے باہر کا سربراہ کون ہے یہ مردیں لیکن اس کی امور نگرانی جو ہے وہ اللہ نے مرد کو عطا فرمائی ہے حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کلکم رائن وکلکم مسئولن تم میں سے ہر ایک حاکم ہے اور ہر ایک سے اس کی ریایہ کے بارے میں سوال کیا جائے یہ عدیث آگے چل رہی ہے تو آخر میں فرمایا والمرعت رائیتن علا بیت زوجہا وہی مسئولہ عورت اپنے شہر کی حاکم ہے اور اس سے اپنے شہر کے مال کی حاکم ہے شہر کے مال کی حاکم ہے اس کے گھر کی حاکم ہے وہی مسئولتن اور اس سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے لہذا اگر مرد باہت نکل کے لیڈ کرتا ہے تو اس کے اندر تخلیقی صلاحیت کس نے رکھی ہے اللہ نے رکھی ہے اور گھر کے جملہ معاملات اگر کوئی منیج کر رہا ہے تو اس کی صلاحیت اللہ نے کس نے میں رکھی ہے عورت کے اندر رکھی ہے لہذا اسلام جو ہے وہ اس چیز کا بنیادی طور پر قائل ہے اب ایک اور تھوڑا سا موضوع ہے جو بڑا سمجھنے والا ہے میری اپنی دانس کے مطابق آج مسلمان اس میں بہت پیچھے چلے گئے ہیں اسلام عورت کو پنجرے میں قید کر کے رکھنے کی تعلیم ہمیں کبھی بھی نہیں دیتا عورت کے بحسیت ماں بحسیت بہن بحسیت بیٹی اللہ مراتب تیہ فرماتا ہے جیسے عام پوری دنیا میں لوگوں کے مراتب ہوتے ہیں کیا ایک آفیس میں ٹوئنٹی ون سکیل سے لے کر ایک نمر سکیل کلاس فور تک کیا سارے برابر ہوتے ہیں وجہ کیا ہے کہ اس کے بغیر امور نہیں چل سکتے اللہ نے عورت کے لیے بھی یہی فیضز رکھے ہیں عورت بیوی ہو اس کا روپ اور ہے عورت بیٹی ہو اس کے حدودوں کو یود اور ہیں عورت ماں ہو اس کی حدودوں کو یود اور ہیں ہر معاملے میں شریعت نے اس کو بڑے آل انداز میں ڈیفائن کر دیا لیکن کچھ جو ہے وہ اس کے دائرہ کار کو بھی شریعت نے بڑے پیارے انداز میں متین کر دیا بھئی عورت بناوسیں گھار نہیں کر سکتی کر سکتی ہے لیکن عورت کے بناوسیں گھار اور عورت کی خوشبو لگانے عورت کے پاک صاف اور طاہر رہنے کو بینگا ہیومن بینگ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کچھ چیزوں کو مینج کر لیا ہے عورت خوشبو لگا سکتی ہے عورت سج سکتی ہے سمر سکتی ہے میک اپ کر سکتی ہے لیکن اسلام نے کہا کہ اپنے مرد کے لیے کرے اسلام نے کہا کس لیے کرے اپنے مرد کے لیے کرے اور پھر جتنے بھی برائی کے طرف جانے والے راستے تھے اگر کو برائی کو برائی نہیں مانتا تو وہ یوں سمجھ لے کہ جتنے بھی راستے فطرت سے نکالنے والے راستے تھے انسانی معاشرے کو اللہ نے ان راستوں کے اندر جو ہے وہ دیوار کھڑی کر دی دو تین حدیثیں ذرا سن لیں ایتیاتی تدابیر اسلام نے کیا اختیار فرمائیں ابودعود کی حدیثیں مبارکہ ہے کہ اگر تم نے عورت سے اس کی فطرت کے مطابق کام لینا ہے اور مرد سے اس کی فطرت اور تخلیق کے مطابق کام لینا ہے تو اس کے لیے ایک ایتیاتی تدبیر یہ بھی ہے آقا کریم علیہ السلام نے کسی نماز کے بعد دیکھا کہ مرد اور عورتیں گلی میں چل رہے ہیں یعنی سڑک پہ جیسے عام روٹین میں انسان چلتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ عورتوں کو راستے کے درمیان میں نہیں چلنا چاہیے بلکہ عدب کا تقاضہ اور ان کے حقوق کا تقاضہ یہ ہے کہ عورتیں اپنی پاک دامنی کا اپنی نسوانیت کا اپنی نازکیت کا خیال کرتے ہوئے اگر کہیں باہر چلیں بھی تو وہ گلی کے ایک کنارے پر چلے چلے یہ وہ ایتیاتی تدابیر ہیں جو اسلام نے اختیار فرمائی ہے تاکہ مرد مرد رہے اور عورت عورت رہے اور ان کے درمیان کبھی بھی انیچرل جو ایک فیلنگز ہیں غیر فطرتی جن کی طرف شیطان لے کے جاتا ہے وہ ان کے اندر اٹھیں ہی نہ ایک اور حدیث مبارکہ یہ صحیح بخاری کے حدیث ہے پانچ ہزار دو سو پینتیس آقا کریم علیہ السلام نے عورتوں میں کسی ایک ایسے شخص کو دیکھا جو نہ مرد تھا نہ عورت تھی یعنی وہ مخنص تھا وہ ایک تیسری مخلوق تھا آقا کریم علیہ السلام نے اس کو سنا کہ وہ عورتوں کے بارے میں ایک ایسا لبو لہجہ اختیار کرتا ہے جس سے شہوانیت ٹپکتی ہے تو آقا کریم علیہ السلام نے مرد کو مرد رکھنے کے لیے عورت کو عورت رکھنے کے لیے اور انسانی معاشرے کو انسانی معاشرہ ہی رکھنے کے لیے اس میں شہوانی اور شیطانی خیالات نہ اٹھیں اس کے لیے آپ نے فرمایا کوئی مخنص آج کے بعد کبھی عورتوں کے اندر نہ بیٹھ تو یہ وہ کونسی تدابیر ہیں جو ایتیاتی تدابیر ہیں جو عورت کو عورت رکھنے اور اس سے اس کی صلاحیت کے مطابق کام لینے کے حوالے سے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمائی اور پھر صحیح مسلم کی حدیثیں مبارکہ ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے مرد کو بھی یہ تلقین فرمائی کہ وہ اپنے محرم کے علاوہ کسی اور جگہ پہ کوشش کرے کہ کہیں خلوت کے معاملات میں اپنی رات تک بھی نہ گزارے یہ صحیح مسلم کی حدیثیں مبارکہ ہیں تو یہ وہ ایتیاتی تدابیر ہیں جو اسلام نے عورت کو دی ہیں لیکن ان کے پیچھے ہم برائی اچھائی نہیں کہتے ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر انسانی معاشرے کو فیملی سسٹم میں برقرار رکھنا ہے اور انسان کو انسان رکھنا ہے مرد کو مرد اور عورت کو عورت رکھنا ہے اور فطرتی ان سے صلاحیتوں کے مطابق کام لینا ہے تو یہ کام آپ کو اسلام کی روشنی میں کرنا پڑیں گے مزید آگے فرمائے عورت کیلئے بناو سنگار منع نہیں لیکن آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جامع ترمزی کی حدیث ہے کہ یہ جو میں اب دو چار حدیثیں پڑھنے لگا ہوں یہ بڑی الارمنگ حدیثیں مبارکہ ہیں ان میں آپ کوئی میری فیلنگز کو بڑا رجڈ قسم کا سمجھیں یا ہم اپنی اصلاح کی اگر کوشش کر لیں ہمارا ہنڈرڈ پرسن معاشرہ اس کام میں ملوث ہے اور پتہ نہیں وہ نہ چاہتے ہوئے ملوث ہے یا اس کو علم نہیں ہے اس بات کا لیکن اسلام نے انسانی معاشرے کو انسانی رکھنے کے لیے ہمیں یہ ہدایات عطا فرمائی پہلی ہدایت کیا ہے آپ نے فرمایا جو آپ نے شوہر کے علاوہ بناو سنگار کر کے بڑے اطراع کر کوئی عورت چلتی ہے تو وہ گویا کہ قیامت کے دن کی تاریکی کی طرح ہے کہ اس کے پاس کبھی کہیں سے کوئی نور نہیں آسکے گا اور یہ حدیث کتاب کی نہیں جامع ترمدی کے حدیثیں مبارکہ ہیں یہ ڈائیجیسٹ یا اخباری تراشے کی بات نہیں ہے کہ جو عورت بناو سنگار کرتی ہے اپنے شوہر کے علاوہ کسی کے لیے اور وہ باہر اطراع کر اور اکڑ کر چلتی ہے اور وہ انسانوں کو شاوانی خیالات کی طرف مائل کرتی ہے تو آپ نے فرمایا اللہ نور علہہ وہ ایسے ہے جیسے قیامت کی تاریکی ہے اور اس کو کبھی بھی اللہ نور نہیں عطا فرمائے گا ایک اور حدیثیں مبارکہ اسی سے ملتی جلتی آپ اگر دیکھیں آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ بھی جامع ترمزی کی حدیث ہے کتاب العدب کی انسان جو ہے وہ بڑے گناہ میں ملوث ہو تو وہ زنا کہلاتا ہے لیکن اگر جو زنا کی طرف جانے والے راستے ہیں ان میں سے حضور نے فرمایا جب ایک عورت خوشبو لگاتی ہے فمرت بالمجلس اور ایسے مجلس کے پاس سے گزرتی ہے جہاں اس کے مارم موجود نہیں ہوتے تو کال الرسول آقا کریم علیہ السلام نے سخت جملہ یہ ارشاد فرمایا کہ یہ زانیاں گویا کہ وہ بھی لوگوں کو شاوانی خیالات کی طرف بلا کر اس گناہ کے اندر برابر کیے صدار کیونکہ وہ برائی کا دروازہ کھول رہی ہے میں نے ان چار پانچ حدیثوں سے پہلے اپنا نکتہ نظر آپ کے سامنے رکھا ہے کہ یہ ایک ایسی باتیں ہیں جن میں آج معاشرے کو نہیں فرق کرنا باقی رہا کہ ہم فرق نہیں کرتے اور یہ چیزیں معاشرے میں تڑا تڑا ہو رہی ہیں ایک اور حدیث مبارکہ آپ نے فرمایا نساؤن کاسیاتن آریاتن ممیلاتن مائلاتن رؤوسہنہ کاسنمت البخت المائلہ یہ بڑی الارمی صورتحال ہے ہماری بیٹیوں ماں بینوں کے لیے سکول کالجز یونیورسٹیز کے لیے نساؤن آپ نے فرمایا کچھ عورتیں وہ ہیں جن کو اللہ کبھی جنت میں داخل نہیں فرمائے گا اور اللہ تعالی جنت کی خوشبو سے بھی ان عورتوں کو معروم رکھے گا حالکہ اتنی اتنے فاصلے سے جنت کی خوشبو آ رہی ہوگی ذرا سنیں ان کو کان دھریں فرمایا نساؤن کاسیاتن ایسی عورتیں جو لباس میں تو ہوں گی لیکن آریاتن لباس میں ہونے کے باوجود بھی وہ ننگی ہیں حضور نے فرمایا یہ عورتیں کبھی جنت میں نہیں جائیں گی جنت کی خوشبو نہیں سنگیں گی اور پھر فرمایا ممیلاتن مائلاتن سی دیرہ سے بیکانے والی اور خود سی دیرہ سے بیکی ہوئی فرمایا جنت میں نہیں جائیں گی اور جنت کی خوشبو بھی کبھی نہیں سنگیں گی ہمیں ایک انسان اور مسلمان ہونے کے ناتے آج اپنے تعلیمی اداروں میں اپنے بازاروں میں اپنے مختلف جگہوں پر ہمارا جو نظام آ گیا لباس کا کیا یہ حدیث مبارکہ اس نظام کے حوالے سے ہماری رہنمائی نہیں کر رہی عورتیں ایسی ہوں گی کہ جو کپڑے پہننے کے باوجود بھی کیا ہوں گی ننگی ہوں گی اور وہ لوگوں کو مائل کرنے والی ہوں گی اپنی طرف اور خود راہ راستے بھٹکی ہوئی ہوں گی حضور نے فرمایا یہ وہ عورتیں ہیں لا يجیدن ریحہ یہ جنت کی خوشبو نہیں پائیں گی وَإِنَّ ریحہَ لَيُجَدُ مِن مَسِیرَتِ قَضَا وَقَضَا حالانکہ جنت کی خوشبو اتنے اتنے فاصلے سے آ رہی ہوگی تو یہ قبل ساری ترام وہ چند باتیں ہیں کہ جن باتوں میں شریعت نے کہ عورت کے لیے کچھ حدود و قجود کا جو ہے وہ متعین کی ہیں ایک اور بات جو ہمارے گھروں میں بہت عام ہو چکی ہے کہ پردے کا عموماً اعتمام نہیں ہوتا لیکن یہ بات ذہن میں رکھ لیں پردے کی ہجاب کی دو تین صورتیں ہیں ایک ہجاب اور پردہ اور شرم و حیاء وہ ہے جو میاں بیوی کے درمیان ہے اور ایک شرم و حیاء اور پردہ وہ ہے جو عورت کے محرم جو لوگ ہیں ان کے ساتھ ہیں اور ایک اس کا پردہ اور شرم و حیاء وہ ہے جو اس کا معاشرے کے لیے اور سماج کے لیے یہ کتنے سٹیپ ہو گئے دین تو آقا کریم علیہ السلام نے جو ہدایات عطا فرمائی وہ میاں بیوی کے لیے بھی ایک خاص دائرہ اکار ہے جو چیزیں وہ اپنے شوہر کے لیے کھول سکتی ہے وہ اپنے محرم کے لیے نہیں کھول سکتی اور جو محرم کے لیے کھول سکتی ہے وہ باہر سماج اور معاشرے کے سامنے وہ یہ لہذا شریعت نے عورت کو ایک خاص دائرہ اکار دیا سوال پھر بھی یہ ہے کہ ایسا کیوں ہے انسانی معاشرے کو انسانی رکھنے کے لیے چند حدودوں کو جود اسلام نے ہمیں عطا فرمائی لہذا یہ بات قابل عمل ہو سکتی ہے ہم برائی اور اچھائی ممکن ہے کوئی برائی اور اچھائی کو مانتا ہی نہ ہو تو ہم اتنا تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ انسانوں کو انسان رکھنے کے لیے اسلام نے چند حدایات ہمیں عطا فرمائی آپ نے فرمایا جو عورت اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتی ہے وہ اپنا جو سفر ہے وہ کسی غیر محرم کے علاوہ وہ سفر نہ کرے وہ اپنے محرم کے علاوہ سفر کرے یہ اسلام کی وہ ہدایات ہیں جن میں اسلام عورت کو عورت رکھنا چاہتا ہے ایک اور آپ نے بات فرمائی میں کہہ رہا ہوں یہ اجنبی باتیں ہیں ہمارے زمانے میں آپ نے فرمایا عورتوں کے پاس جانے سے بچتے رہو ایک انساری صحابی اٹھ کے عرض کرتے ہیں حضور عورتوں کے پاس جانے سے بچتے رہو تو گھروں میں فیملی سسٹم میں جو دیور ہے اس کا کیا بنے گا آپ نے فرمایا یہ جو حم حی میم واو ہے حم عربی میں دیور اور جیٹ کو کہتے ہیں آپ نے فرمایا اس کا پھر کیا حکم ہے آپ نے فرمایا الحم وہ الموت دیور ہی تو موت ہے جس سے شریعت نے یہ کہا ہے کہ حد تو الوسع انسان اپنے آداب کا خیال رکھتے ہوئے آپ نے فیملی سسٹم کا خیال رکھی لہٰذا یہ قابل صدر اترام وہ ہدایات ہیں جو شریعت مطارعہ نے ہمیں دیئیں تاکہ عورت اپنے نبی اور پیغمبر آج مغرب اعتراض کرتا ہے کہ عورت جو ہے وہ اسلام اس کے نبی باننے کا قائل نہیں ہے اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے اسلام عورت کو نبی آج تک کوئی تاریخ میں عورت نبی نہیں آئی اور اسلام حکمرانی کے حوالے سے بھی عورت کو پسند نہیں کرتا کہ وہ حکمران بنے لیکن اس کا بہترین جواب کیا ہے جو اقلی لحاظ سے قابل قبول ہونا چاہیے اسلام عورت کو پیغمبر نہیں بناتا لیکن اسلام عورت کو پیغمبر کی ماں بننے کی سعادت تو عطا فرماتا ہے پوری سورت قرآن کی سورہ مریم کے نام سے ہے تو حضرت مریم کس کی ماں ہے پیغمبر کی ماں ہے تو اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ عورت اپنے پردے میں اپنی نصفانیت میں رہ کر اگر پیغمبر مجاہد اور نیک لوگ پیدا کرتی رہے اسلام حکمرانی کی بات بھی عورت کے لیے پسند نہیں کرتا کیوں کہ اس کے اندر ایک اہر غیر فطری معاملہ ہے کہ جس میں عورت اپنے بچوں کی تربیت نہیں کر سکتی لیکن اسلام نے عورت کو یہ سعادت دی ہے کہ یہی عورت اپنے وقت کے سکندر کی ماں بھی تو بن سکتی اور تاریخ تاریخ ان چیزوں سے بھری پڑی ہے قرآن مجید میں عورتوں کا باقیدہ تذکرہ ہے میں نے عرض کیا کہ پوری قرآن کی صورت ہے جو کس نام سے سورہ نصفانیت اللہ تعالیٰ نے عورت کے وراثت کے شریک ہونے کے لیے بہت تفصیلی آقامات سورہ نصفانیت سورہ رون کے اندر ان کے آقامات ہیں سورہ آزاب کے اندر اس کے آقامات ہیں اور سورہ بکرہ کے اندر اس کے خلا لینے کے آقامات شریعت نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرما دی ہیں اور اسلام نے عورت کو ایک اس کی نازکیت اور نصفانیت اور پردہ داری میں رہنے کے لیے اس کی آواز کو بھی شرم و حیاء کا ایک دائرہ اور لباس اطاع فرمائے حتیٰ کہ وہ کیا بات ہے آپ نے فرمایا اگر شیطان کبھی نماز میں بھلا دے تو آپ نے فرمایا اگر مرد مقتدی ہو تو وہ بلند آواز میں اپنے امام کو یاد کروا دے اگر امام کے رات بھول گیا رکت بھول گیا تو مردوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ کیا کہہ دیں اللہ اکبر سبحان اللہ یا کوئی ایسی بات کہہ دیں کہ جن سے امام کو یہ انڈیکیشن مل جائے کہ اب آپ غلطی پہ ہیں آپ اپنی اصلاح کر لیں رکو سجود میں کمی بیشی ہے یا کہیں بھی لیکن عورت کے لیے فرمایا والیوسفقن نسا عورتوں کو چاہیے کہ وہ جہاں ہاتھ باندھ کے نماز پڑتی ہیں وہاں تھوڑا سا اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کی اوپر مار دیں تاکہ اس کی جو آواز ہے وہ بھی پردہ داری کے اندر رہے کیونکہ عورت کی آواز کو بھی اللہ نے تقدس اطا فرمائے اب اسلامی معاشرے کی یہ بات ہے یہ میں اس معاشرے کی بات نہیں کر رہا جس کو آپ مارڈرن کہیں یا پوشٹ مارڈرن کہیں یا کسی کا ذہن ان باتوں کو تسلیم نہ کریں یہ سرسر وہ باتیں ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے ایک مسلمان ہونے کے ناتے مجھے اور آپ کو عطا فرمائیں پھر آپ یہاں دیکھیں ہمارے بزرگوں نے فقہہ نے اسلاف نے عورت کے ملاد پڑھنے کو عورت کے نات پڑھنے کو عورت کے کاری بننے کو اور غیر مردوں میں ان کے باقیدہ پروفیشنل ازم میں آ کر یہ چیزیں کرنے کو کبھی بھی پسند نہیں کیا آپ روایتی علماء فقہہ کو اگر دیکھ لیں تو یہ اسلام کی وہ حدودوں کو جود ہیں جو اللہ نے عورت کو عطا فرمائی لیکن یہ بات بھی ذہن میں رکھیں اگر کوئی عورت کے حقوق کا نعرہ لگاتا ہے تو کیا ہم اس کا گلہ ہی دبا دیں گے ایسی بات نہیں ہم اپنے انسانی معاشرے میں غور کریں گے اور ہم دیکھیں گے کہ کیا واقعی عورت کی حقوق وائلیٹ تو نہیں ہو رہے ذہرہ تین چار باتوں پہ ہم ایک دوسرے کو ایک بات کر لیں کہ کیا ہم سارے حقوق عورت کے پورے کرتے ہیں انسانی معاشرہ اور مسلم معاشرہ عورت کے حقوق پورے نہیں کرتا آپ دیکھیں عورت کو ہمارے معاشرے میں عمومی طور پر ویراست میں حق نہیں دیا جاتا لیکن اسلام کہتا ہے اپنے حقوق ہر کوئی مانگے لیکن اس دائرہ کار میں یہ اصلاح کرنی چاہیے کہ وہ اپنی بیٹی کو ویراست میں کیا دیں حصہ دیں مسلم معاشرے میں میری اپنی نالج اور انفارمیشن کے مطابق میرا چونکہ اس سسٹم سے ایک تعلق رہتا ہے تو انسان اور مسلمان اپنی بیٹیوں کو اپنی ویراست میں عمومی طور پر حق نہیں دیں ہمارے ہاں ایک اور رواج بن گیا جو بیٹی کہے میں نے شادی کرنی ہے کسی سے اس کو ہم نہایت نیگٹیو سمجھتے ہیں حالکہ ایسی بات نہیں ہے اسلام نے عورت کو اپنا لائف پارٹنر چننے کا مکمل اختیار دیا میں اس کے اوپر شادی کے پانچ لیکچر تھے آج سے سال پہلے میں وہ بات ارزکار چکا ہوں کہ آقا کریم علیہ السلام نے ایک بندے کو دیکھا اور آپ نے فرمایا کہ تم نے دیکھا ہے اپنے لائف پارٹنر کو اس نے کہا نہیں حضور میرے ماں باپ نے جو کر دیا آپ نے فرمایا جاؤ اس کو دیکھو کیوں کہ اگر اس کے اندر کوئی ایسا سکم ہوا جو تجھے پساند نہ ہو تو تو اپنی زندگی کیسے گزارے اور دیکھیں ہم آج جب شادی کرتے ہیں تو مولی صاحب اجازت لینے جاتے ہیں لڑکے سے اور لڑکی سے تو مولی صاحب کا اجازت لینا کوئی ضروری نہیں کوئی بھی لے سکتا ہے بلکہ پردے کی کیفیت ہو تو اس کے اپنے جو محرم لوگ ہیں وہ جائیں لڑکی کا باپ پوچھ کے آئے لڑکی کا بھائی پوچھ کے آئے ساتھ کو دو شریع گواہوں پہلے لڑکی سے پوچھا جاتا ہے اور پھر شریعت کس سے پوچھتی ہے لڑکے سے یہ کلمیں ہماری روایت بن گئی کہ چلیں اسلام کا کلمہ تازہ ہو جائے ورنہ بظاہر ان کی بھی ضرورت نہیں کہ ہر مسلمان کلمہ گو مسلمان ہوتا ہے تو پہلے کس سے پوچھا جاتا ہے بیٹی سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کو قبول ہے کہ میں آپ کی شادی ان کے ساتھ کر دوں تو آئی تو سگنیچر کا نظام آ گیا فارم بن گئے ڈاکومنٹیشن بن گئی پہلے تو یہ بھی نہیں تھا اسلام نے بڑا سادہ رکھا دو گواہوں کی موجودگی میں جو مسلمان ہوں آقل بالے ہوں اور عورت اپنی نظامندی سے اور مرد جو حق مار اس کے پاس ہے وہ دے کے اپنی شادی کر سکتے ہیں اور اپنی زندگی گزار سکتے ہیں تو میرے بھائیوں ہمیں یہ حق بھی اپنی اولادوں کو دینا چاہیے اگر وہ کہیں پسند کا اظہار کریں اما خدیجہ کی مثال ہمارے سامنے ہے میں پہلے بھی ایک دو دفعہ ارزکار چکا ہوں اما خدیجہ حضور کے اخلاق سے متاثر ہوئی ہیں تو نکاح کا پیغام ایک عورت نے ایک مرد کے ساتھ انہوں نے نکاح کا پیغام بھیجائے تو یہ ہمارے معاشرے میں پوزیٹیو ایک فضا چل سکتی ہے کہ کردار لڑکے کا اچھا ہو صاحب فن آدمی ہو اور برسر روزگار ہو اللہ نے آئی تو ایڈوکیشن آگئی بھی کام کیا ہو اہم کام کوئی نہ کوئی جاب ہولڈر ہو لیکن اسلام انسانوں کے فن میں ماہر ہونے کی بڑی حوصلہ افضائی کرتا ہے اور نبی پاس علم کی تجارت تھی جو بڑا ایک اہم معاملہ تھا لہٰذا عورت کو ہمیں حقوق بھی دینے چاہیے ایک اور بات میں آپ سے عرض کر دوں آپ سارے پڑھے لکھے معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں کہ ہماری بیٹیاں جو پڑھتی ہیں ان کی پڑھائی میں کوئی دوسری رائے ہم نہیں رکھتے وہ جو ایڈوکیشن لینا چاہیں وہ لیں لیکن تھوڑی تھوڑی اسلام نے حدودوں کو یود رکھی ہیں کہ وہ جو ایڈوکیشن ہے اسلام کہتا ہے وہ عورت کی فیزیک کے مطابق ہو جو عورت کی پریکٹیکل لائف میں کام آ سکے عورت ڈاکٹر بن سکتی ہے یس غزوات میں صحابہ اکرام کے ساتھ شانہ بشانہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورت جا کے اپنے نرس ہونے کے فرائصر انجام دیتی تھی ہماری کتابیں اس کی صیرت کی اس سے بھری پڑی ہیں لیکن ایسا نہیں تھا کہ اسلام نے جس کو ایک نازک آبگینہ کہا ہے اور ایک آئینہ اور شیشہ نازک کہا ہے اسلام کبھی نہیں چاہتا کہ روایتی طور پر ہر مقام پر اس کو تلوار پکڑا کے آپ میدان میں بھید میدان میں جا کر مرد لڑے لیکن اگر ایکسپشنل کو کیس آ جائے تو عورت کے باہر نکلنے پہ بھی اسلام کوئی پابندی ایسی نہیں لگاتا تو تعلیم کے معاملے میں میں ایک اپنی طرف سے آپ کو ایڈوائز کرنا چاہتا ہوں ہمارے گھروں میں آئے تو پکنے پکانے کے لیے چیزیں آگئیں لوگ آگئے شیف آگئے باقیدہ نظام ہوتا ہے اسلام ایک اپنی سپیرٹ کے ساتھ جو چیز چاہتا ہے وہ عورت اپنے شوہر کے دل و دماغ میں اپنا مقام پیدا کر سکے اس کے لیے اس کو سارے علوم اور فنون بنیادی طور پر آنے چاہیے جس کو آپ ہوم ایکنومکس کہتے ہیں امور خانہ داری کہتے ہیں ہمیں اپنی بچیوں کو اس طرف ضرور توجہ دلانی چاہیے باقی وہ ڈاکٹر بنیں تعلیم حاصل کریں اپنے پردے کے امور میں تمام معاملات وہ کریں جہاں انسانی معاشرہ بے راروی کی طرف نہ جائے تو اسلام اس کی بالکل حوصلہ ضائع کرتا ہے اسلام کبھی نہیں کہتا ہے کہ ایک پنجرہ لو اور عورت کو اس کے اندر بند کر دو میں خود اس بات آپ کے سامنے اس کا اقرار کر رہا ہوں ہمارے معاشرے میں عورت کو وراثت میں حق عمومی طور پر نہیں دیا جاتا اور اس کو آپ زبردستی کہلیں یا انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ کہلیں عورت اس کا تقاضہ بھی عمومی طور پر نہیں کرتی اور عورت کو بہت ساری چیزوں سے اور بھی معروم رکھا جاتا ہے لیکن اس کو اس کے حقوق ملنے چاہیے لیکن اسلام یہ کہے کہ مغرب سی آئی ہوئی ایک تحریک کو فیمینزم کے نام پر آپ اگر بڑھاوا دے دیں تو اسلام اس چیز کو بھی پسند نہیں کرتا اسلام مرد کو بھی پابندی کا قائل بناتا ہے اور عورت کو بھی ذرا آگے پیچھے دو حدیثیں آپ ذرا سن لیں کہ بیوی کے بنیادی حقوق کیا ہے ہم سارے بیویوں والے ہیں کسی کی شادی ہونے والی ہو وہ بھی زیر میں رکھیں ابو دعوت کی 21 بیالیس نمر حدیث ہے حضرت معاویہ کو شہری رضی اللہ تعالیٰ نے اسے روایت ہے میں نے ارز کی اللہ کے رسول اتنی ساری باتوں کے بعد ہمیں دو جمع دو چار فرما دیں ہمارے اوپر ہماری بیوی کا کیا حق ہے جو ہم نے اس کو ادا کرنا ہے تاکہ سادہ سادہ الفاظ میں ہمیں سمجھ جائے تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جب تو خود کھائے تو اس کو بھی کھلا یہ تیری بیوی کا سب سے پہلا حق ہے اب یہاں بھی اگر دیکھیں باہر کوئی ہوتلنگ کیلئے جاتا ہے اور بیوی کے لئے کچھ نہیں لاتا تو ہم اتنے ریجٹ بھی نہ بنیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہ بھی تو فرمایا ہے جو خود کھائے وہی بیوی کو بھی کھلائے کہیں اگر فیملی پوری باہر جاتی ہے اور اس میں شریعت کی حدودوں کو یود کا خیال ہوتا ہے تو اسلام کبھی بھی اس کے اوپر قدغن نہیں لگاتا دوسری بات آپ نے فرمائی وَتَكْسُوَهَا وَتَكْسُوَهَا اِزَقْتَسَهْتَا تو جب خود پہنے تو اپنی بیوی کو بھی پہنائے یہ آپ اس کو اشتراکی کوئی اصول کہلے یا اس کو اسلام کی تعلیمات کہلے کہ روٹی کپڑا اور مکان جو کہا تھا نعرہ تھا اسلام نے اس چیز کی طرح بڑی توجہ دلائی ہے پھر کہتے ہیں جی عورتوں کو مار پڑتی ہے عورتوں کے اوپر ظلم ہوتا ہے اگر کوئی کرتا ہے اور مسلم معاشرے میں کرتا ہے تو اسلام کا قصور نہیں مسلمانوں کا قصور ہو سکتا ہے حضور نے کہہ اشارت فرمایا آپ نے فرمایا ولا تدرب الوجہ کبھی عورت کے موں کے اوپر کوئی مرد ایسا نہ ہو جو اپنی عورت کو مارے اور اس کے موں کے اوپر مارے اور پھر آپ نے اگلی بات فرمائی ولا تو کب بہ کبھی بھی کوئی مرد اپنی عورت کو برا بھلا نہ کہے یہ اس کا پہلا رائٹ ہے جو تم اس کو دو اب گالیاں کہاں سے آگئیں مارک اٹھائی ڈنڈا سوٹا یہ ساری باتیں شریعت نے مرد کے لیے ناروا رکھی ہیں کہ وہ اپنی عورت کے ساتھ یہ سلوک کرے ولا تہجر اللہ فی البیت اور کبھی اس سے مرد جدائی اختیار نہ کرے یہ تمہاری بیوی کا حق ہے یہ پانچ بنیادی حقوق اللہ کی حبیب نے ایک عورت کے ہمیں دیئے یہ عورت بھی پیج پڑے یہ مرد بھی پڑے اور مرد کے پھر حقوق دیکھیں پہلے عورت کے حقوق بتائے جو مرد پیئے وہ اپنی عورت کو بھی پلائے جو وہ کھائے وہ عورت کو بھی کھلائے جو وہ پہنے عورت کو بھی پہنائے لیکن پھر شعور کے بھی کچھ بنیادی حقوق رکھیں شعور کے بنیادی حقوق کیا ہیں ان عمرہا عطاعت ہو یہاں پر سارا فیمنزم کا جنازہ نکل جاتا ہے وہ کیا ہے شعور کا پہلا حقی ہے ان عمرہا عطاعت ہو مرد جو حکم دے وہ مرد کا یہ حق ہے اور عورت کا یہ فرض ہے کہ وہ اس کے عمور کی بجاہ عوری کریں اور ایک حدیث آپ نے سن رکھی ہے کہ اللہ کی عبیب نے فرمایا اگر سجدہ جائز ہوتا کسی انسان کو تو اللہ کس کو حکم دیتا بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شعور کو کیا کرے سعیدہ کرے یہ جامع ترمزی کی حدیث مبارکہ ہے گیارہ سو انسٹ لو کنتو آمیرن آہدن این یس جودہ لے آہدن اگر میں کسی کو سعیدے کا حکم دیتا تو میں ایک عورت کو حکم دیتا کہ انتس جودہ لے زوجہ وہ اپنے شعور کو سعیدہ کرے اور نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج حضور کے لیے بڑا کردار رکھتی تھی عورت علمی میدان میں وہ کمال دکھا سکتی ہے جس کی شریعت نے بڑی حوصلہ افضائی کی ہے صرف ایک امہ آئیشہ سے میرے بھائیوں بائیس سو دس احدیث مبارکہ مروی ہیں اور رسول اللہ کے وسال فرمانے کے بعد تقریباً پچاس سال تک میں کہتا ہوں جو یونیورسٹی کی وائس چانسلر رہی ہیں جو مسلمانوں کے اداروں کو پرموٹ کر کے صحابہ کو بھی پڑھاتی رہی ہیں تابعین کو بھی پڑھاتی رہی ہیں وہ امہ آئیشہ صدیقہ طیبہ طائرہ کی ذات تو عورت پڑھا سکتی ہے اور یہ ساری باتیں اب مزید دوسری طرف نکل جائیں گی لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں لیکن اسلام عورت کو شرم و حیاء کے پردے میں رکھنا چاہتا ہے کتنا؟ آپ ذرا دیکھیں صحیح بخاری کی حدیث ہے پانچ ہزار دو سو چالیس حضور نے فرمایا لا تباشر المرأت المرأتہ عورت جب عورت سے ملے ذرا اس پہ توجہ کیجئے گا عورت جب کسی عورت سے ملے تو اپنے شہر کی تعریف کسی دوسری عورت کے سامنے بھی نہ کریں اس کی وجہ کیا ہے کہ جب تم کسی تھرڈ پارٹی کا ذکر کہیں کرو گے اس کے دل میں اس کو دیکھنے اور اس کے ساتھ گفتگو کا ایک جو رجحان ہے وہ اس بندے کے دل کے اندر پیدا ہوگا تو یہ بھی حدیث ہے صحیح بخاری کی میں اس لیے بات یہ ارز کر رہا ہوں کہ یہ کسی پروفیشنل اور روایتی موڈرن پوشٹ موڈرن معاشرے کی بات نہیں ہے یہ سرسر کس کی بات ہے یہ سرسر اسلام کی بات ہے باقی اس کو کمپیریٹیولی موازنہ کر کے ہم کہیں بھی لے جائیں پہلا شعور کا حق یہ ہے کہ مرد جو کہے عورت اس کو بجا لائے وَإِن نَزَرَ عَلَيْهَا سَرْرَا تو اگر مرد عورت کی اوپر نظر دوڑائے تو عورت اس مرد کو اپنے سمائل فیز کے ساتھ اپنے رویے کے ساتھ خوش کر دے یہ کس کا حق ہے یہ شعور کا حق ہے یہ عورت کا فرض ہے وَإِن أَقْسَمَ عَلَيْهَا عَبَرْرَتْهُ اور اگر کوئی قسم کھا لے تو وہ اس قسم کو پورا کر دکھائے کمیٹڈ ہو جائیں یہ اس کا حق ہے وَإِن غَابَ أَنْهَا نَسَحَتُهُ فِي نَفْسِهَا فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ اگر شعور گھر میں نہ ہو تو عورت اس کی غیر موجودگی میں بھی دو کام کرے پہلا کام کیا کرے کہ وہ اپنے نفس کی حفاظت کرے عورت جو اس کے مرد کی ماتیتی میں اللہ نے دے دیا شرمو یاکی پابند رہے وَمَالِهِ اور جو مرد کا مال ہے اس کی بھی وہ محافظ بند کر رہے اگر یہ ایسی رہے گی تو پھر اس کیلئے فرمایا حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے جنت دکھ لائی گی میراج کی رات اور میں نے دیکھا کہ میں نے وہاں پر بلال کے قدموں کے چلنے کی آہٹ کو بھی سنایا اور آپ نے فرمایا میں نے جنت میں دیکھا کہ ایک بی بی جو تھی وہ جنت میں میں نے دیکھی اور اس کو دکھایا گیا مجھے صحابہ نے پوچھا حضور وہ کون ہیں آپ نے فرمایا ابو تلہ کی بیوی ام سلیم کو میں نے بلال کے قدموں کی آہٹ کے ساتھ جنت میں دیکھا کیونکہ وہ تابع دار تھیں آپ نے اور پھر حضور نے یہ بھی فرمایا اطلاع تو فی الجنت فرعی تو اکثر آلہ آل فکرہ مجھے جنت دکھائی گئی اور جنت کی اکثر آبادی جو ہے وہ فکرہ کی تھی وطلاع تو فی النار مجھے میراج کی رات دوزخ بھی دکھائی گئی فرعی تو اکثر آلہ آن نسا میں نے دیکھا کہ دوزخ کے اندر زیادہ تعداد عورتوں کی لیکن پھر حضور نے حوصل افضائی بھی کر دی کہ میں نے جنت میں ایک عورت کے چلنے کی آواز بھی دیکھی اور عورت کو بھی وہاں پر ملائزہ کیا ہے تو علام اقبال نے ایک شیر میں پوری چیز کو کلم بند کر دیا ہے اور اسلام بھی اسی چیز کا قائل ہے وہ شائر اسلام ہے وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوزے درو یہ زیر میں رکھیں کہ مرد عورت کے بغیر جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہے لیکن عورت مرد کے بغیر کبھی کمپلیٹ نہیں ہو سکتی اور مغرب اور اسلام میں بنیادی سٹرکچر میں اختلاف کیا ہے مغرب مساوات کا قائل ہے اور اسلام اپنے تصور عدل کا قائل ہے اسلام اس کی صلاحیتوں کے مطابق فرائز دے رہا ہے اور اس کی صلاحیتوں کے مطابق اس سے وہ کام لے رہا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا یہ ہے اللہ ہمیں اپنے فیملی سسٹم کو اسلام کے پردے اور حدودوں کو یود میں قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے